السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لائے ہیں کیمہ کی ریسپی تو پہلے ایک کلو کیمہ لے کر اس کے اندر آپ نے چار پیاز اس طرح سے چاپ کر کے ڈال دینے ہیں درمیانے سائز کے پیاز پھر اس کے بعد آپ اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال دیں گے میرا کیمہ تھوڑا سا فروزن تھا تو پانی مطلب وہ گھل جائے گا مطلب ویسے تو گر آپ تھوڑ کر کے ڈال دیں تب بھی ٹھیک ہے لیکن جلدی جلدی میں جب کبھی بنانا ہوتا ہے تو میں اس طرح فروزن ڈال دیتی ہوں اوپر آپ جنجرگالے کا پیس ڈالیں نمک ڈالیں حلدی ڈالیں تھوڑی سی لال مرش ڈالیں تھوڑا سا کٹا ہوا دھنیا سکہ دھنیا تھوڑا سا کٹا ہوا زیرہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں اس کے بعد آپ اوپر سے اس کے ٹماٹر ڈالیں ٹماٹر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے لائیں دیکھیں ابھی تھوڑا سا فروزن تھا نا تو اچھی طرح سے گھل نہیں رہا تھا but that is not a big problem آپ اس کو اوپر سے کور کریں گے تو جیسے کور کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا ساتھ ہی ہم آج کی اچھی بات یہ کر لیں کہ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کر کے positive ہو کر رشتوں کو جوڑے رکھنے کا طریقہ رکھیں تو کتنا ہی اچھا ہوگا یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں رشتے نہیں ملتے چھوٹی موٹی درادیں تو آتی رہتی ہیں بس ان کو بھریں اور رشتوں کو قائم رکھیں اس طرح سے جب ہم نے ڈھکن کولا تو کیمے کی کچھ یہ صورتحال تھی پھر ہم نے اس کے اندر اوائل ڈالا اوائل ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کی آپ بنائے کر لیں ہاں پر کیمے کا اصل ٹیسٹ آپ کا مچور ہوگا جو بھی ایک کیمے کی ہیک یا کچھا پنج ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ جب اچھی طرح سے بھون لیں گے تو وہ بلکل ختم ہو جاتا اور کیمہ بہت ہی اچھا بنتا ہے تو جب اچھی طرح سے بھون بھون جائے تو آپ اس کے اندر آلو ڈالنے آلو میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو میں آلو ہمیشہ زیادہ ڈالتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو میٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو آلو سے ہوتا ہے تو اگر آپ کو نہیں آلو زیادہ پسند تو آپ آلو کم ڈال لیں اپنا میرے زیادہ رکھ لیں میں نے یہاں پہ تقریباً ٹو سیون ہنڈرن ففٹی گرامز آلو لیے تھے ون کےجی میرا کیمہ تھا اس پر آپ اپنی گارنشنگز اس طرح سے تیار کر لیں دھنیا پدینہ ہری مرچ تھوڑی سی کٹی بھی شملہ مرچ اور لیمو اچھی طرح سے جب یہ کیمہ بھون جائے گا تو اس کی کچھ ایسی شکل نکل آئے گی اس وقت آپ کو ایک بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہوگی ہلکہ ہلکہ ساتھ آپ پانی ڈال ڈال کے بھونیں گے تو آلو بھی گل جائیں گے اس کے بعد آپ اپنی گارنشنگ ساری اچھی طرح سے اس کے پر ڈال لیں جو ایک دھنیا پدینے کا ارومات ہے that is lovely لیمون نچوڑنے اس کے پر دیکھیں ہمارا یمی کیمہ آلو ریڈی ہے بہت اچھا بنا تھا لائک شیئر اور سبسکرائب